اسلام علیکم دوستو ہسٹو ٹیپ میں خوش آمد ہے دوستو آج کی دن ہم بات کریں گے پی ٹی وی کے مشہور انکر تاریخ عزیز صاحب کے بارے میں تاریخ عزیز پاکستان کے نامور صداکار، اداکار اور شاعر تھے تاریخ عزیز 28 اپریل 1934 کو جالندری برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے جالندری کی آرائیں کرانے سے ان کا تعلق تھا ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی 1947 میں پاکستان ہجرت کر آئے آپ کے والد صاحب پاکستان بننے سے دس سال پہلے سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے آپ نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا تاریخ عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا جب 1964 میں پاکستان ٹیلیویجن کا قیام عمل میں آیا تو تاریخ عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کی سٹیٹ شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا یہ پروگرام کئی سالوں تک جاری رہا اور اسے بعد میں بز میں تاریخ عزیز شو کا نام دے دیا گیا تاریخ عزیز ہمت جہد شخصیت تھے انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت جو کہ 1967 میں ریلیز ہوئی تھی اور ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراخ کہاں، روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل سکرے ہیں انہیں ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسنی کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا تاریخ عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئی تاریخ عزیز ایک علم دوست شخصیت ہونے کے حوالے سے خود بھی قلم کو اپنی اظہار کا ذریعہ بناتے رہے ہیں ان کا متعلیہ بہت وسیع تھا ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دادک شایع ہو چکا ہے انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ اپنی مادری زبان پنجابی میں بھی شاعری کی تاریخ عزیز نے 17 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں وفاد پائی